سکرپٹ لکھا جاتا ہے تو سب کچھ لکھے ہوئے اس سکرپٹ کے مطابق ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آخری لمحات میں مناظر تبدیل کر دیے جائیں انہیں میں آتا ہے کہ تخلیق کار کے لیے پیسہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن دور جدید نے جس طرح دنیا بدل کر رکھ دی اسی طرح فطرت کے قانون میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں انسان نے نہ صرف بطور ایک فنکار یا تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہوئے خود کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا بلکہ اس گلوب کو اس طرح سے بسا کر رکھ دیا جس میں روشنیوں کی ریل پیل، فنوں ثقافت کی تہذیب اور آپسی تعلقات کا فروغ شامل ہے فنوں ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو مادہ پرست نہیں ہونے دیتے ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی قدر و قیمت پر اپنے فن کو پرخنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ماضی کے لازوال اداکار مرہوم تلت حسین بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مقام عطا کیا جس نے ان کی قدر اور قیمت کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا تلت حسین جن کا انتقال اتوار کی صبح کراچی میں ہوا انہوں نے ہمیشہ انسانیت کے فروغ کیلئے کردار عدا کیے اور حقیقت پسندی کو اپنے کرداروں کے ذریعے آگے لائے ان کے نزدیک فن کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہوتا یہ ہر اس تخلیقی انسان کو عطا ہوتا ہے جس پر خدا کا خاص کرم ہو ان کے بقول اس صورتحال میں پیسہ یا انسان کے حساسے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کا با کردار ہونا ہی آپ کو متاثر کن بناتا ہے تلت حسین روحانی کیفیات کے مالک انسان تھے انہیں روپے پیسے سے اتنی غرض نہیں ہوتی تھی وہ صرف اور صرف اپنے کام کو ترجیح دیتے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کیسی نوکری بھی کی جس کی ان کے والدین نے سخت مخالفت کی لیکن وہ ڈٹے رہے اور حق حلال طریقے سے پیسے کمانے پر زور دیا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بلاخر مر ہی جائیں گے ریڈیو، ٹیٹر، ٹی وی اور فلموں کے عالمی شہرت یافتہ فنکار طلت حسین لاکھوں مرداہوں کو اداس چھوڑ کر چلے گئے لیکن ان کا فن ہمیشہ چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا مسلسل کئی برسوں کی سگرٹ نوشی نے ان کے پیپڑوں کو کمزور کر دیا تھا وہ دس برس قبل بھی جلد کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد دو تین برس شو بیس سے دور رہے لیکن جلد کی خطرناک بیماری کو شکست دینے کے بعد پھر سے فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے لگے دوہزار چوبیس کے آغاز سے وہ شدید علیل ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی کرپشن نہیں کی کسی کا نا حق مال خوایا کسی کو رشوت نہیں دی کسی اداکار کا دل نہیں دکھایا کسی کو کسی کے خلاف کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں کی کسی قسم کی ایسی جائداد نہیں بنائی جو ان کے گلے میں پھنسی ہڈی ثابت ہو تلت حسین پاکستانی ڈراما اور ریڈیو انڈسٹری کا وہ جمکتہ ستارہ تھے جنہوں نے اپنے ہر دور میں عروج دیکھا اور خوب پیسہ کمایا ان کے ہاں پیسے کی ایسی ریل پیل رہی کہ انہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تلت حسین نے کبھی بھی اپنا پیسہ کہیں انویسٹ نہیں کیا بلکہ جو بھی آیا اسے گھر لائے بچوں پر لگایا غربہ کی مدد کی اپنے آپ کو سمارا وہ اس بات کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد سبھی کچھ یہی رہ جانا ہے اور ایسا ہی ہوا تلت حسین مرہوم کے پاس ان کا ایک فلیٹ تھا جس میں وہ اپنے آخری دنوں میں رہائش پذیر تھے اور وہی فلیٹ ان کا کل اساسہ تھا ان کے بچے جو بھی کماتے اس سے ان کا بھی خیال رکھتے وہ اپنا بھی گزر بسر کر رہے تھے تلت حسین کی بیوی بہت عرصے سے جوب چھوڑ چکی تھی اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہی تھی ایک زمانے میں تلت حسین نے لندن میں کئی برس قیام کیا اس دوران مالی مشکلات کا بھی شکار رہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریزرینڈ سٹریٹ پر واقع ایک ہوتیل میں ویٹر اور برتند ہونے کی ضرورت تھی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے اس ہوتیل میں ملازمت اختیار کی جمعہ اور ہفتے کی رات برتند ہوتے اور اتوار کا سارا دن ہوتیل میں ویٹری کرتے آج کا فنکار جتنا خوشحال ہے ماضی میں اتنی خوشگوار صورتحال نہیں تھی ابتدا میں انہیں ریڈیو اور ٹیلیویزن پر کام کرنے کا جو معافضہ ملتا تھا وہ ان کے لیے کم تھا لہٰذا اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کراچی کے سینما میں کچھ عرصے تک گیر کیپنگ بھی کی جب معاشی حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا وہ زیاء مہیدین مرہوم کے فن کے دلدادہ تھے انہیں اپنا گروہ مانتے تھے اسی وجہ سے وہ خود بھی اس کا خیال لگتے تھے کہ تلفز اور ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو تلت حسین مرہوم دورانے پرفارمنس لفظوں کی ادائیگی کا خاص خیال لگتے وہ زیاء مہیدین مرہوم کی زیرنگرانی چلنے والی ثقافتی ادارے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں فنے ادھکاری کے بارے میں نئی نسل کی رہنمائی بھی کرتے تلت حسین نے اپنی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز دیکھے جس دور میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں پڑھا رہے تھے اس دور میں انہیں شدید مالی مشکلات نے گھیرا ہوا تھا لیکن تلت حسین نے کبھی اس بات کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا وہ خود کو ایک مضبوط انسان سمجھتے اور ہمیشہ مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرتے انہوں نے اپنے پیچھے ایسے کوئی اساسیں نہیں چھوڑے جو قابل ذکر ہوں لیکن وہ ایک اساسہ ضرور چھوڑ گئے جس کا نام وہ خود تھے یعنی تلت حسین ہماری دعا ہے کہ مالک اس عظیم فنکار کو جنت الفردوس میں جگہ آتا کرے پورے تین گھنٹے تک ہم تین ڈاکٹر ایسا لگتے ہیں جیسے موت سے لڑ رہے ہیں مشکل یہ تھی کہ اگر پہلے بچے کو بچاتے ہیں تو ماں چلی جاتی ہے اور اگر ماں کو پہلے بچاتے ہیں تو بچے چلی جائے گی عجیب کشم موسیقی 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 موسیقی